اب اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں بہت بیمار ہوں اور اس کا ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ بس چند دنوں کے مہمان ہے اور بچے کو بھی لے کے جانا ہے بچی کو بھی لے کے جانا ہے پورا ایک پاکستان میں آپ سٹینڈ سٹل کر دیں اور پھر اس کے بعد وہ علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور وہاں پر وہ نظر آئیں ریسٹورنٹس میں کھاتے پیتے آخری جو ٹرپ انہوں نے کیا تھا ہاؤسپٹل کا وہ فیبرری میں تھا مارچ آ گیا اپریل آ گیا می گزر گیا تین مہینے سے بندہ ہاؤسپٹل نہیں گیا اور وہ باہر کافی پیتا وہ نظر آتا ہے اور ابھی بھی آپ فرما رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کڑواہٹ اس کی محسوس ہوئی وہ کرونا کی وجہ سے نہیں گئے ہوں گے آپ بہتہ نہیں وہاں پہ جھوٹ جائے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ یہ کیا ہوا کہ جو نون لیگ کے لوگ تھے مریم اورنگزیب صاحبہ اس کے بعد دوسرے جو قائدین ہیں وہ یہ کہتے تھے اوہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کی بیگم بیمار نہیں ہے کلسوم نواز صاحبہ اور وہ فوت ہو گئی وہ بیمار تھی اور اب نواز شریف پر بھی آپ الزام لگاتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ سے ڈریں ہمیں یہ کہتے تھے آپ اللہ سے ڈریں اور ادھر سے دیکھیں جوٹوں پر خدا کی لانت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ جوٹوں پر خدا کی لانت ان جوٹوں پر بھی لانت جنہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ بھئی یہ جو ہے نا سیریہ سے بیمار ہے فواد چودی صاحب نے خط لکھا ہے اور ان پر تو لانت میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم میسٹر صاحب کو چاہیے ان پر لانت ڈالیں وہ جو سرویسز ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز تھے جنہوں نے یہ ساری ریپورٹس بنائی اور اس وقت یا کسی اور نے وہ ریپورٹس بنائی دیکھیں ایک پورا آپ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے پاکستان کا جو سارا سسٹم ہے ایک مزاق تھا اس میں آپ دیکھیں اب مطلب ہے یہ سوال تک کیے گئے کہ جی آپ گارنٹی دیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا اب میں وہ جو گارنٹی کی حکومت سے گارنٹی مانگ رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں نا کیا آپ بتائیں آپ کو کبھی کبھی آپ نے سوچا کہ پھر ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ تھا جو بلکل ٹھیک تھا تھا کوئی جس کو پرابلم نہیں تھی صرف امیر تھا اور بہت سارے دوسرے جو انٹرسٹ اورینٹڈ گروپس ہیں ان کا نمائندہ تھا اس کو آپ نے باہر بھیجوا دیا وہ لندن کی گلیوں میں پھر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں موج مستیاں کر رہے ہیں ہوا خوری کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ وہ ڈاکٹرز کے کہنے پر چہل قدمی کر رہے تھے مجھے یہ بتائی ہے یہ چیل قدمی ہے بیٹھے ہوئے کافی پی رہے ہیں موج مستی سے ماسک بھی نہیں پینا ہوا سارے ہاتھ میں ہے نہیں وہ ماسک بھی نہیں پینا ہوا کافی پیتے ہو اتارنا پڑتا ہے نہیں ہو تو یوں کر کے اتار کے تو یوں پی لیتے پھر اتار دیتے اوپر چڑھا دیتے اگر اتنا یہاں پر وہ شباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر بالکل وہ اچھا شاید خاکان عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے دو تین دن پہلے فرما رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ آپ پوچھیں ان سے برطانیہ کی حکومت سے کہ کب کرونا کی بیماری ختم ہوگی اور کب دوسرے علاج ہوں گے کیونکہ وہ فرما رہے تھے شاید خاکان عباسی کہ اب برطانیہ میں سوائے کرونا کے اور کسی چیز کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی بلکل ایک اور جھوٹ میں کہتا ہوں اس قدر جھوٹ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کا داروں مدار جھوٹ ملمہ کاری پر ہے یہ میں مجھے نواز شریف صاحب میں بیماری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور کسی بات پر سچ بولتے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن نواز شریف صاحب نے بیماری کا ڈھونگ رچایا ایک ڈراما کیا اور وہ چلے گئے آج کی جو پریس وہ جو ٹاک ہے اس میں میں وہ سنوانا چاہتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی صاحب سے یہ سوال ہوا تو اس میں مریم زیب صاحبہ بڑی محترم ہے میری میں بہت ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ کیا کہہ رہی ہے شاید خاکان عباسی کو اس کا جواب نہیں دینا اب ظاہر ہے یہ مریم نواز صاحب نے میسیج دیا ہوگا جواب نہیں دینا اس کا بڑے طریقے سے موہ پہ ماسک ہے اور وہ آواز بھی آ رہی ہے ہماری پروڈیوسر نے کوشش تو کی ہے میں نے کہا آوڈیو کو گین کر کے لوگوں کو سناؤ اگر ہم سنوا سکیں سنوائے جی ذرا وہ ابھی آپ نے سنا جواب نہیں دینا ایک دفعہ پھر یہ سنا دیں جواب نہیں دینا ان کو علینا کو یقین نہیں آرہا بڑی بہنچکے سے انداز میں مرنی طرف دیکھ رہی تھی اگر آپ اجازت دینے کے لئے نی نی میں سوال آپ کہیجئے تو پہلے ہی سنوائے اب یہ دیکھیں جواب نہیں دینا تھوڑا انہوں نے گین کر کے آپ کو آواز سنوائی ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں موہ پہ ماسک ہے نا تم بڑے آرام سے ساتھ بیٹیو کہہ رہی ہے کہ شاید یہ مائک آواز پکڑ نہیں دے گئے جواب نہیں دینا جواب نہیں دینا اور وہ شاید خاکان باسی جو اپنے آپ کو بڑا انڈیپینڈنٹ پرائم میسٹر اور کس طرح کڑکنے کے انداز میں بات کرتے ہیں ہمت اتنی ہے سابق وزیراعظم ہے وہ مریم ورنگ زیم نے کہہ دیا جواب نہیں دینا تو وہ جناب ساتھ ہی وہ گول کر گئے سب خیر میں اس پہ تو کئی بات نہیں کروں آپ نے کہا اس پہ بات کریں آپ نے کہا اس پہ بات کریں آپ نے کہا اس پہ بات کریں ایک ڈراما اور ہے جس پہ میں جاؤں گا آپ ذرہ روشنی ڈالیں شہبازگل صاحب آئے تھے کاشف باسی صاحب کے شو میں اور ریپورٹس کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ریپورٹس کہاں سے آئی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا انٹریو بھی آیا تھا اس نے کہا تھا ہی جو ریپورٹس جس طریقے سے ہمیں بنائے گئی ہیں یا جس طریقے سے میاں صاحب یہاں پر تھے وہ بلکل ٹھیک تھے تو وہ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا مجھے یہ بتائیں نا آج چلیں فواد صاحب کا تو آ گیا خط وہ ہمیں نظر آ گیا لیکن یہ تو انویسٹیگیٹ پہلی ہو جانا چاہتے ہیں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا دیکھیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ اورینٹیڈ ہے کس طرح چیزیں اس میں آپ دیکھیں بیورکریسی اس میں ایون ڈاکٹرز اور اس میں میڈیا ادھر بہت سارے کولم نگار تھے ادھر بہت سارے پروگرام میری بات سن لیں آپ پھر اس کے جواب دیجئے گا میں آپ کو اس کا جواب دوں ٹھیک ہے سر وہ کیا فرما رہے تھے کہ اوہ اتنا ظلم یہ عمران خان نواز شریف کی بیماری پر پولیٹکس کر رہا ہے اور قومی مجرم جن کے اتنی جائداد اتنی دولت جنہوں نے بنائی جس کی منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہے اور پھر دیکھیں انہوں نے یہاں پر چودری غلام صاحب تو یہ کہتے ہیں بڑے میرے محترم دوست ہیں جنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک تیسرے جو ملک کے نمائندے نے اور وہ کون ہے نمائندہ وہ چودری منیر صاحب ہیں چودری منیر صاحب آپ کو پتا ہے نا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے تو انہوں نے اور یو اے گورنمنٹ کے ایڈوائزر ٹائپ بھی کچھ چیز ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیسے دیں گے لیکن میاں صاحب چلے گئے پیسے ویسے دیئے کوئی نہیں اب اس کے بعد رڈے تے ملمایا کوئی چکری نہیں ہے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دیئے وہ عمران خان ہے میں خیال میں ایکسپریس کے آنکر ہیں انہوں نے بھی کہایا کہ بلکل میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ڈیل ہوئی ہے پیسے دیئے گئے ہیں مٹھائیاں بانٹے گئے ہیں امران خان صاحب نہیں اس میں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو وہ تو یہ بات کرتے ہیں جو میڈیکل بورڈ ہے سر وہ بنایا کس نے تھا یہ بھی تو دیکھیں اس میڈیکل بورڈ میں لوگ کون لے کر آیا تھا گورنمنٹی لے کر آئی تھی نا پنجاب کی آپ کی انفرمیشن ذرا میں اپ ڈیٹ کروں حاضر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے امران خان جو ہے وہ آج کل جی این این کے انکر ہیں آپ بہت پرانی بازوکار خبر کرتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایشوز پر آپ اپ ڈیٹیڈ نہیں ہوتی ہیں سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خبر نہیں ہے میں نے اس پر صرف آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے خدا نہ خواہ نہیں ہوں میں خواہ نہیں ہوں آپ ایکسپریس اور جی این این کے اندر مین بات کو کور کر کریں باد گمائی نون لیگ نے باد گمائی نواز شریف صاحب نے باد گمائی مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے یہ کہا اور چھکا مارا ہے امران خان صاحب نے دیکھیں امران خان ایک ایسا آدمی ہے اگر دشمن بھی بیمار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے علاج چاہیے تو وہ اس کی بات پر یقین کر کے اس کا علاج کرنے کے لیے جو بھی فسلیٹیٹ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے امران خان اس نے ابھی تک اپنے کریکٹر سے اپنی ساری یہ بات بتائی ہے ثابت کیا ہے کہ میں اکراس تا بورڈ بات کرتا ہوں اگر جانگیر ترین صاحب جو ہیں اگر ان کے اتنے قریبی دوست اگر ان کے پاس ان کے اوپر کوئی چارجز ہیں تو انہوں نے اس ریپورٹ کو پبلک کیا ہے اس کو چھپایا نہیں ہے انہوں نے انہوں نے وہ ریپورٹیں وہ بند نہیں کرواتے اگر یہاں پر اسلامباد اے ریپورٹ نواز وزیراعظم کے سمدھی صاحب نے بنوا دیا ہے اور اس میں انہوں نے محل بنایا ہے تو اس کی انکوائری کو بند نہیں کیا یعنی نواز شریف صاحب کی طرح میں آپ کو بیسیوں انکوائریز بتا سکتا ہوں جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے اپنے ایس آروز دیئے ہیں اپنے لیے ہدیبیا پیپر میل میں وہ جو سارا کیس تھا منی لانڈرنگ کا وہ سارے اپنے آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے قانون تک تبدیل کر دیئے تو عمران خان ایسا نہیں ہے دیکھیں چودری فواد کا جو لیٹر ہے میری چودری فواد صاحب کے بارے میں رائے تھوڑی مختلف ہے آج بھی انہوں نے جو وزیعظم کو خط لکھا ہے بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی زبردست انہوں نے بات کیے لیکن در حقیقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے وار کیا عثمان بزدار پر انہوں نے وار کیا پنجاب کی گورنمنٹ پر بلکل ایسا ہے کیونکہ میں مجھے پہلے دن سے یہ مجھے پتا ہے جب بھی کبھی کوئی برا وقت آیا خدا نہ خواستہ کسی بھی ان کے تحریک انصاف پر یا امران خان صاحب پر تو جو لوگ اپنی سائیڈز بدلیں گے سب سے پہلے ہراول دستا جو ہوگا اس میں فواد چوزری صاحب ہوں گے یہی ہم نے یہ بات کہی تھی یہ میرا خیال ہے کل بھی وہ ایک پروگرام میں یہی بول رہے تھے کہ میں تو بڑا ادنا صاحب ہوں ایک منسٹر ہوں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں یاسمین صاحبہ کے بارے میں انہوں نے ابھی میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ پرائم اسٹر نے فواد چوزری کو دو دن پہلے اور یہ جو اپنا شری مزاری ہیں شری مزاری ہے نا ان کا نام ان کو سرزنش کی ہے ان کی فواد چوزری صاحب سے کہا ہے کہ آپ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جو سارے پاکستان کے علماء ہیں آپ ان کو تحریک انصاف کے خلاف کیوں کر رہے ہیں ایک سستی شورت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مفتی منیب صاحب پر بھی گفتگو کی انہوں نے دوسرے معاملات پر بھی علماء کے ساتھ انہوں نے بات کی اور شری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا ٹریک ریکڈ ہے وہ ایک اپنا وہ جو شغل سوسائٹی ہے اس کی وہ رکن ہے نیلے پیلے لال گلابی بال ان کے اور وہ جو سارا سلسلہ ہے وہ ان کا اپنا ایک اچھے سلسلہ ہے تو انہوں نے ان کو بھی پرائم اسٹر نے کہا ہے کہ میں اسے شٹ اپ کال تو نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم اسٹر نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ اپنا مو بند رکھیں اور یہ علماء کے بارے میں آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں ابھی یہ جو فواد چودی صاحب نے لیٹر لکھا ہے کہ جی آپ یہ جال سازی کی گئی ہے جالی ریپورٹس بنائی گئی ہیں اور یہ آپ اس کی تحقیقات کریں یہ در حقیقت انہوں نے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے جو ان کی اپنی انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کو کیونکہ ان کا تعلق بھی جانگیر ترین سے بہت زیادہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اور چیز کا کسی اور ایشو کا نام لے کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پر حملہ کریں گے اور اندر سے حملہ ہوگا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں میں کیونکہ یہ ہم نوازشری صاحب کی سٹوری کر رہے ہیں لیکن پولیٹکل ساری صورتحال سے تعلق ہے اس کا تو دوسری جو کہانی ہے جانگیر ترین صاحب والی پولیٹکل موو گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی بدلنے کی اس پر بھی بیچ میں بات کر لیتے ہیں عید پر یہ بہت ساری خبریں چلتی رہیں کہ جانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے چوزری پرویز علی صاحب سے اور حکومت جو ہے وہ پنجاب میں گرا دی جائے گی اب بات یہ ہے کہ جو میرے اپنے جو میرے ذرائع سے بات ہوئی اس میں جانگیر ترین صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ایک ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ اس وقت وہ سب سے رابطے میں ہیں وہ کاف لیگ سے رابطے میں ہیں پیپس پارٹی سے رابطے میں ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں ان کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ٹیلی فون نے کنورسیشن ہوئی ہے ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ جو شگر مل والے لوگ ہیں ان کا مسئلہ صرف ایک ہے یہ پرائمیسر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبسیڈی والی بات ہے اس کو اب بھول جائیں سبسیڈی جو ہے شگر کی کیونکہ اس میں اصل مال انہوں نے بنایا اب اگر شگر مل کی سبسیڈی ختم ہو گئی فیوچر میں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آج میری ایک شگر مل آنر سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا تھا یہ شگر ملیں بیچ نہیں پڑ جائیں گے کیونکہ یہ سبسیڈی کے نام پر مال بناتے ہیں اور اربوں روپے بناتے ہیں تو یہ پرائمیسر سے جو رازی نامے کی بات ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ باقی ساری تحقیقات جو بھی آپ کرنی کر لیں لیکن جو شگر پر حکومت سبسیڈی دیرتی ہے اس معاملے کو نہ چھیڑیں نہ پچھلی سبسیڈی ہم سے واپس لیں اور نہ آپ اس پر بات کریں مستقبل میں بھی ہمیں یہ سبسیڈی ایسے ہی جس طرح ملتی ہے یہ ملنی چاہیے اور وہ اربوں روپے میں ہیں یہ اصل کہانی ہے جس پر وہ یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ سارے ایشیو پر دوبارہ واپس آتا ہوں لے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے